اسلام علیکم ویڈی سی جواد اور ملکم بیک ٹو این ایدر ویڈیو تو آپ کے لیے بائیو کے پریکٹیکل کے جو ہمارے پاس کوسچن نمبر فور ہے اس کی ویڈیو لے ہیں ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو تو یہ ہم پریکٹیکل جو کرنے جا رہے ہیں وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں اس سے پہلے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لو اور ساتھ میں نوٹفکیشن آئیکن کو بھی آن کرو تاکہ لیٹس ویڈیو کی اپ ڈیٹس ملتی رہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس جو ایکسپریمنٹ نمبر 32 ہے ایگزامینیشن آف آ بلب اونین کون اور اس کے بعد رائزوم اور سٹیم ٹیوبر پٹیٹو اور ایس کلٹیویشن تو گیٹ نیو پلانٹس تو یہ ایکسپریمنٹ آج ہم کرنے جا رہے ہیں اور اس کو دیکھیں گے کہ ہمارے کون سے پارٹ میں آ سکتا ہے اور یہاں پہ کیا ہو سکتا ہے اس کے ساتھ تو اگر ہم اپنے موڈل پیپر کی طرف بڑھیں تو یہاں پہ identified a given specimen F یہ جو specimen F ہے اس کی جگہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پہ کیا کیا آ سکتا ہے تو یہ آپ کا question number 4 میں یہ practical آ سکتا ہے اور بہت important ہے میں آپ کو کافی پیپر بھی دکھاؤں گا اگر آپ بائیو کے پیپر دیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ کریں میں رات تک اس کی ویڈیو بنا دوں گا اور اس کی آگے لکھا ہے draw its label diagram and draw it any two feature of it اس کی آپ نے label diagram بھی draw کرنی ہے اور دو کے دو features بھی لکھنے ہیں تو اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس یہ practical آگے تو practical number 32 پہ ہم چلتے ہیں جلدی سے اور آپ کو آگے سارا کوئی سمجھاتے ہیں تو یہاں پہ ہمارا یہ practical number آگے ہے جی 32 ادھر ابھی نیچے جاتے ہیں تھوڑا تو اصل میں یہ پوری book کی میرے وہ کر لی تھی تاکہ آپ مجھے کوئی مسئلہ نہ ہو آپ کو سمجھانے میں تو یہاں پہ ہمارا 31 آگیا تو 32 ہمارے پاس یہ آگیا اس میں examination of bulb onion com جس کو ایڈو سیسا کہتے ہیں اس کا scientific name ہے اور اس کے بعد رائزوم گھنگر اور یہ جنجر جو بھی آپ اس کو کہتے ہو اور stem tuber مطلب potato اور its cultivation to get new plants اس میں آپ کو یہ ساری چیزیں ریزر وغیرہ کوئی چیز بھی نہیں چاہیے تو اس کو فیلال چھوڑ دو تو یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے لیبل ڈائیگرام ڈرا کرنی ہے اور صرف دو فیچر لکھنے تو اس کی لیبل ڈائیگرام یہ جو سب سے پہلے bulb onion والا ہے یہ بہت important ہے اس کو لازمی کرو یہ یہاں پہ جو f لکھا ہوگا اس کی جگہ یہاں پہ وہ bulb onion دے سکتا ہے تو اس کو آپ نے لازمی کرنا ہے اس کا procedure جو ہے procedure میں آپ نے اس کو کچھ بھی نہیں کرنا اس کو یہاں سے کٹ دو اور main چیز جو ہے آپ نے اس کی لیبل ڈائیگرام کرنی ہے لیبل ڈائیگرام آپ کو یہ پیاز ہے bulb onion تو یہ آپ کو نظر آ رہی ہے اس کی لیبل ڈائیگرام سب سے پہلے جو اوپر ہے اس کا epical bird ہے اس کے بعد fleshy scale leaves ہے نیچے اور اس کے بعد axial bird ہے اس کے بعد stem ہے اور اس کے بعد adventious root ہے تو میں end پہ آپ کو اس کی proper ڈائیگرام بھی دکھا دوں گا فیلال آپ اس کو یہاں سے سمجھ لو اور اس کے بعد جو اس کی observations ہے اس کی observations ہے اس کی کیا ہیں جو یہاں پہ ہمارے پاس features ہیں write any two features تو یہ جو اس کی دو features ہیں تین یہ کیا ہیں اس کی observation اس کے features ہیں تو اب آپ ڈونڈ رہے ہوگے کہ یہاں پہ features تو ہیں ہی نہیں تو آپ نے features میں یہ ہی لکھنا ہے تو یہ دیکھو دوسرا feature اور آپ نے دو مانگے ہیں تو تینوں کے تین آپ کی یاد ہیں تو آپ تینوں بھی لکھ سکتے ہو اس کے بعد یہ جو قوم ہے یہ cultivation کو بھی ایک نظر دیکھ لینا اور اس کے بعد اگر ہم قوم کی بات کریں تو یہ جو قوم ہے یہ بھی ایک important ہے کافی practicals میں آ چکا ہے پہلے بھی تو اس کے بھی procedure کو آپ نے cross مارنا ہے اور اگر ہم observation پہ چلیں تو یہی اس کی یہ part F کی جگہ آپ کو قوم دے دے گا اور observation اس کی یہ ساری observation ہے تو اس میں سے آپ کو اسی بھی دو لکھ دو گے تو round shape میں ہوتا ہے یہ اس کا feature ہے اور زیادہ میں آپ کو بہتر کاؤں تو آپ اس کے یہ features لکھ سکتے ہو کہ it store foods and survive in the winter the terminal bird lies on the top of the stem اور اس کے بعد contract advantages root keep com anchored to the soil تو یہ ہمارے پاس یہ قوم ہے تو قوم کو آپ دیکھ سکتے ہو یہ اس کی عجیب سی diagram بنی ہوئی ہے تو اس کو آپ نے دیکھنا ہے سب سے اوپر جو اس کا حصہ ہوتا ہے اس کو node کہتے ہیں اس کے بعد جو اس سے پتہ سا نکل رہا ہے اس کو scale leaf کہتے ہیں اور اس کے بعد یہ قوم خود ہے یہاں پہ نیچے اس کا part اس کے بعد یہ چھوٹا سا جو نیچے نکلا ہوئے یہ daughter قوم ہے اور نیچے کی ہیں اس کے adventurous route تو یہاں ہیں بس اس کا اور باقی اس کے یہ تین چار بھی features ہے تو اس میں اگر وہ دو مانگتا ہے تو صرف آپ نے ان میں سے کوئی سے بھی دو لکھنے اس کے بعد اس کی یہ بھی level diagram ہے اس level diagram کو بھی آپ نے لازمی دیکھ لینے یہ بھی تقریباً وہی diagram سے مطابقت رکھتی ہے تو اس کو بھی آپ نے لازمی label کر لینے اس کے بعد رائزوزوم آف گنگر ہے تو رائزوزوم آف گنگر بھی ہمارے پاس part of label میں آ سکتا ہے تو اس لئے اس کو بھی آپ نے skip نہیں کرنا اور یہ جو رائزوزوم آف گنگر ہے اس کا یہ procedure ہے اس کو آپ نے skip out کر دینے اور باقی جو ہمارے پاس آگے چیزیں آتی ہیں رائزوزوم گنگر میں تو اس میں آپ نے procedure کو cross کر دینے اور اس کے بعد آپ نے کیا کام کرنا ہے کہ جو اس کی diagram ہے یہ والی diagram آپ نے اس کی label diagram دیکھ لینے یہ node ہے یہ inter node ہے اور نیچے bird ہے اور اس کے بعد اس کی یہ دوسری والی diagram ہے اس کو بھی آپ نے دیکھ لینے اور یہاں پہ اس کا کدھ گئی observation تو یہ تو procedure ہے اس کا nodes clearly seen on rise terminal flower ریٹر terminal تو یہاں پہ اس کی observations وہ یہاں سے نکلیں گی یہاں پہ آپ box سے نکال لو اور cultivation سے آپ اس کو نکال لو اور اوپر بھی یہ ہے اگر دیکھو procedure میں بھی تھوڑی بہت چیزیں لکھی ہوتی ہیں یہاں سے بھی آپ اس کو کوئی نہ کوئی main point جو اس کے features میں آتے ہیں جو اس کے qualities ہیں وہ نکال سکتے ہو اس کے بعد ہمارے پاس stem tuber یا potato آتا ہے تو یہ اتنا خاص important نہیں ہے لیکن definitely آ تو یہ بھی سکتا ہے یہاں پہ وہ part یہ جو ہے fs کی جگہ وہ یہ دے سکتا ہے یہ جو practical shift ہیں پہلے میں میں آپ کو بتا دوں آئے گا تو ظاہری بات ہے اس میں یہی تو جو practical پہلے والا shift ہوگا اس کا مجھے یہی لگتا ہے کہ onion والا آئے گا اور جو دوسری والی shift ہوگی اس کے کولسکا والا یہ کوم والا آئے گا اور تیسری shift جو اگلے دن ہوگی اس کا گنگر والا آئے گا اور شام والی shift میں یہ potato آئے گا اور دوبارہ پھر یہ repeat ہوتے جائیں گے تو اس کے بعد اس کی بھی آپ نے procedure کو چھوڑ دینا ہے اور اس کی observation اسی کے features ہیں تو اس کو آپ نے لازمی کر لینا ہے اور cultivation کو آپ کرو نہ کرو وہ آپ کی اپنی مرضی ہے تو اسی طرح اس میں ہمارے پاس observation stem تیوبرز وغیرہ ان کو دیکھ لینے آپ نے اور مزید اس میں جو ہمارے پاس stem تیوبر آف potato ہے اس کو بھی آپ نے لازمی کرنا ہے اس کی ڈائیگرام بھی یہ چھوڑی سی ڈائیگرام ہے اس میں scar of scale leaf ہے یہ جو dot ڈل ہے اس کے بعد یہ germinating eye bird ہے اور اس کے بعد یہ اس کی آنکھ ہے آئی اور یہ scar of stem اگر آگے چلیں تو ہمارے practical ختم ہو جاتے ہیں یہ والے میں نے آپ کو بتا دیا یہ والا practical important تھا part f میں باقی بھی اس book میں ہوں گے جو کہ specimen f میں آ سکتے ہیں لیکن میرے نظری مطابق میں آپ کو فضول practical نہیں کرواتا physics کے میں نے آپ کو وہی کرائے تھے جو paper میں آنے تھے اور bio کے بھی definitely وہی کرا رہا ہوں تو اس لئے آپ نے اس کو دیکھ لینا امید ہے آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی آپ کو idea ہو گیا ہوگا کہ experiment number 32 ہے اس کی importance کی ہے ویسے تو آپ اس کو ignore بھی کر رہے ہو تو یہ بہت important practical ہے امید ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی اپنا بہت سا خیال رکھ لگ اللہ fé کہ خیال ہم altung صح صح صاح صح صح